بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج ہم امراضِ زہریہ اور امراضِ باطنیہ کے بارے میں پڑھیں گے امراضِ زہریہ یا زہرہ سے مراد ایسے امراض ہیں جن کو ہم زہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتے ہیں ان کو امراضِ زہرہ کہتے ہیں جیسے چوٹ لگ جانا ہٹی ٹوٹ جانا پھوڑے وغیرہ اورام وغیرہ یا سلابت وغیرہ جو ہے یہ اورامی سوری یہ امراضِ زہرہ ہیں امراضِ باطنہ سے مراد ایسے امراض ہیں جن کو ہم زہری طور پر چھو کر یا آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ وہ اندرونی جسم میں واقع ہوتے ہیں جیسا کہ دردیں میدہ اس کے علاوہ زاتوریا یا نمونیا وغیرہ جن کو ہم بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں مریض کی علامات کے مطابق معلوم کر سکتے ہیں یا اس کے بتانے پر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پیٹ درد ہے یا اس کے گردے میں درد ہے یا پیٹ میں ہوا وغیرہ بری ہوئی ہے تو یہ ساری امراضِ باطنہ میں ہیں تو جو ظاہری امراض ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو چھو سکتے ہیں اور باطنی امراض کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم چھو سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی طریقہ تشخیص سے جدید طریقہ تشخیص سے یا صرف علامات کے اوپر طریقہ تشخیص سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں شکریہ